آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ رکن سبائی اسمبلی شفیق احمد گجر کی ذریعہ سدارت اجلاس ہوا اجلاس میں لگی ایم پی ای شفیق احمد گجر نے حکومت پر کڑی تنقید کی کہتے ہیں کہ حکومہ نے مسلم لیگ نون کے تمام منصوبے بند کر دی ہیں اس پر مزید بات کریں گے عبدالرحمن سے عبدالرحمن بتائی گا مزید کیا کہنا تھا ان کا جو بالکل ہے رکن سبائی اسمبلی شفیق گجر احمد ساتھ موجود ہیں لگی رکن سبائی اسمبلی اور اس حوالے سے پی ٹی آئی کی پولیسیوں پر تنقید بھی کرتے رہتے ہیں وقتن فوقتن پنجاب اسمبلی میں بھی آواز اٹھاتے رہتے ہیں آج اسی حوالے سے ہم بات کریں گے کہ فیصلباد شہر کے متعلق کیا کہیں گے چھ ماہ سے زائدہ عرصہ بیٹ جو کا پاکستان تحریک انصاف کو حکومت میں آئے تو شفیق صاحب اگاہ کیجئے گا کس طرح سے دیکھتے ہیں پہلے جو چھ ماہ سے زائدہ عرصہ کہ آپ مطمئن ہیں یہاں پر جو مہگائی کی صورتحال ہے یا جو بھی ڈیویلمنٹ کی صورتحال ہے کیا کمنٹس کریں گے حکومت پر بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں آپ چھ ماہ تقریباً ہو چکے ہیں اور فیصلباد میں جو حالات ہیں یہ فیصلباد میں نہیں بلکہ پورے پاکستان میں بھی یہی حالات ہیں ڈیویلمنٹ کے حوالے سے بلکل زیرو بھی کو کام نہیں ہو رہا ہے حالانکہ جتنی سکیمیں پی ایم ایلین کے تقریباً کوئی عادی ہو چکی ہے کوئی مثلاً کمپلیٹ ہونے کے قریب ہے تو اس کے لیے یہ فنڈ نہیں دے رہے صرف اسی لیے فنڈ نہیں دے رہے کہ یہ پی ایم ایلین کی سکیمیں ہیں اور لوگوں کو پتہ ہے کہ یہ اس دور کی منظور شدہ سکیمیں ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ کسی بھی جگہ پہ ایسا کام نہیں ہو رہا صفائی کے حوالے سے آپ لینے بلکل یقین کریں کہ صفائی بھی نہیں ہو رہی اور سیور کے سیور میں نا کوئی نہیں مل رہا کہیں بھی لوگوں کے گھروں میں پانی جا رہا ہے لوگوں کے گھر بیٹھ رہے ہیں یہاں تک کہ اگر کوئی ہزار فٹ لینڈ ڈلی ہوئی ہے اگر دو سو یا سو پچاس فٹ رہتی ہے تو اس کی وجہ سے بھی وہ مکمل لینڈ بند ہے تو اس پہ بھی کوئی کام نہیں ہو رہا تو دوسری جو مہنگائی کے حوالے سے یقین کریں کہ لوگوں کے حالات اس حد تک ہو چکے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ صفیت پوش لوگ وہ بھی بچارے مانگنے پر مجبور ہیں تو اس لیے یہ جو باتیں مہنگائی کے والے سے دوسرے والے سے یہ تو اب ہر آدمی کے ہر فرد کے ہر گھر کی زبان پہ ہیں کہ چھے ماہ ایسے آئے ہیں کہ زندگی میں کبھی ایسے حالات نہیں دیکھے تو اللہ کرے مثلا جو جو حالات ہیں پیدا ہو چکے ہیں جو ان سے مارا چھٹکا رہا ہو تو ہم نے تو پوری کوشش کی ہے ہم ان کے ساتھ تعاون بھی کر رہے ہیں اور جتنی پرانی سکیمیں جہاں پہ وہ کہیں شروع ہونے ہونے لگتی ہیں تو یہ لوگ وہاں سے سٹاپ کر دیتے ہیں کیوں یہ نون لیگ کے دور کی شروع ہیں کیونکہ ابھی تک پی ایم لین کا جو ووٹ بینک ہے وہ کلی محلوں میں موجود ہے جو ہمارے چیر مینج ہیں وہ افتتا کرنا چاہتے ہیں ان کو رکاوٹ ڈال دیتے ہیں اور جو وہ افتتا نہیں کر شکتے تو اس کے بعد ہم ان کو کہتے ہیں کہ چلو آپ ہی افتتا کر لو لیکن عوام کو ریلیف ملنا چاہیے تو یہ وہ بھی کام نہیں کرتے تو ان سے صرف ہماری یہی درخواست ہے کامز کام وہ سکیمیں جو آن گوئنگ سکیمیں ہیں ان کو فنڈ دیں کامز کام جو لوگوں کو جو حالات جو خراب ہو رہے ہیں سیور کے حوالے سے پانی کے حوالے سے سڑکوں کے حوالے سے پی سی سی گلیوں کے حوالے سے کامز کامز کام وہ تو کمپلیٹ ہوں جو بالکل احسابلے سے یہاں پر شفیق گجر لیگی ایم پی اے کہتے ہیں کہ جتنے بھی پی ایم لین کے دور میں کام چاہ رہے تھے ان پر کام روک دیا گیا اور جس کے وجہ سے عوام شدید مشکلات کا شکار ہے مہنگائی بھی بڑھ چکی ہے اور لوگوں کا جینہ دوبار ہو چکا ہے جیب ٹھیک ہے عبدالرحمن شکریہ آپ کا